وزیراعلا پنجاب کے ایک روزہ دورہ ملتان سے متعلق جہاں پر ان کا کہنا تھا کہ سب سیکریٹریٹ کے ساتھ الہدہ پبلک سرویس کمیشن کا قیام بھی عمل میں لا رہے ہیں جبکہ ڈیزی خان میں سیف سٹی پروجیکٹ کی امارت بھی مکمل ہے اسی پر دیکھئے سید ماس ان کے یہ ریپورٹ وزیراعلا پنجاب آج ایک روزہ دورہ پار ملتان پہنچے سرکٹ ہاؤس میں ملتان ڈیرہ غازی خان اور تونسا شریف کے امائیدین نے ملاقاتیں کی تو زریعلا کا کہنا تھا کہ ڈی جی خان میں سیف سٹی پروجیکٹ کے لئے امارت مکمل ہے تونسا شریف میں کیڈیٹ کالیج کا سنگی بنجاد آئندہ دورے کے موقع پر رکھا جائے گا ڈی جی خان اور تونسا شریف میں انڈسٹریل زون قائم کیا جائے گا تونسا کی رود کو ہی کا پانی زخیرہ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے ساف پانی کے ترے سے اٹھ نئے منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں اور پچھتر غیر پار ووٹر سکیموں کو بھی بحال کیا جا رہا ہے جبکہ سیف ریج کے لئے پچھتر کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں وزیراعلا پنجاب عثمان بزار سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی ملاقات کی اس موقع پر سبائی وزیر طوانائی پنجاب ڈاکٹر اکتر ملک بھی موجود تھے بعد ازاں وزیراعلا پنجاب عثمان بزار اپنے استاد نظر عباس تونسی کی یادت کے لئے نشتر ہسپتال پہنچے چلڈرن آئے اور سرچیکل وارڈ میں مریضوں سے ملاقات بھی کی ان کا کہنا تھا کہ جلد ملکان کو نشتر طو کا تحفہ دیں گے ساتھی رپورٹر بلال نیازی کے ساتھ سید مازین ملکان نشتر ہسپتال میں شہری امیر بخش کی حلاقت کا معاملہ ہے دوسری جانب جہاں پر لواہکین نے حلاقت کی وجہ وزیراعلا پنجاب کے پروٹوکول کو قرار دے دیا ہے جبکہ ایم ایس نشتر نے لواہکین کے الزامات کی تردید کر دی ہے ایم ایس کا کہنا ہے کہ امیر بخش کی حلاقت وزیراعلا کی آمد سے ڈیڑھ گھنٹہ قبل ایمرجنسی وارڈ میں ہوئی بلال نیازی کی رپورٹ میں تفصیلات آنی ہے نشتر ہسپتال ملتان کے باہر پلات میں ایک مریض علاج نہ ہونے سے دم توڑ گیا لواہکین نے الزام لگایا کہ ہسپتال کی انتظامیہ اور ڈاکٹر وزیراعلا کی آمد پر پروٹوکول میں مصروف تھے ہمارے مریض کا بروقت علاج نہیں کیا گیا انتظامیہ نے ٹیسٹ کرانے کے لیے کبھی یہاں اور کبھی وہاں بھیجا اس دوران امیر بخش جان کی بازی ہار گیا دوسری جانب ایم ایس نشتر ہسپتال ڈاکٹر آشک ملک کا کہنا ہے کہ وزیراعلا پنجاب کے پروٹوکول کے باعث مریض کی ہلاکت کی خبر بے بنیاد ہے متوفی امیر بخش ڈائلیسیز کا مریض تھا جسے مکمل تیبی سہولیات فراہم کی گئیں کیمرامین رانہ بلال کے ساتھ بلال نیازی ملتان اور وزیراعلا پنجاب کا دورہ ملتان ساڑھے چار گھنٹے ملتان میں قیام کیا پارٹی قائدائیں سے ملاقات تک نہ کی مقامی عدد داران کو اہمیت نہ دینے پر پارٹی ورکرز کا اظہار تشویش وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار ساڑھے چار گھنٹے ملتان میں رہے لیکن ملتان ہی کے پارٹی قائدین سے ملاقات نہ کی وزیراعلا عثمان بزدار مظہرہ باسران کا جنازہ پڑھنے کے بعد تین گھنٹے سے زائد سائرکیٹ ہاؤس میں قیام پذیر رہے دورانے قیام وزیراعلا نے صرف شاہ محمود قریشی ان کے بیٹے اور صوبائی وزیر تبانائی سے خود ان کے آنے پر ملاقات کی وزیراعلا نے تحریک انصاف کے کسی بھی عہددار کو ملاقات کے لیے نہ بولایا وزیراعلا نے اپنے دورہ ملتان میں قبائل یامائدین اور اپنے پیر کی آیادت کی وزیراعلا کے جانب سے پارٹی کے مقام قائدین اور عہدداروں کو اہمیت نہ دے میں پر تحریک انصاف ملتان کے برکروں اور پارٹی راہنماؤں نے تصویش کا اظہار کیا ہے راکہ برتیو آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے ایم پی اے مظہر عباس راہ کو ابائی خبرستان بستی بڑن شاہ میں اس پر دخواق کر دیا گیا نماز جنازہ میں وزیراعلا پنچاب گورنر وزیرا خارجہ اور سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی سمیش سیاسی و سماجی شخصیات کے علاوہ اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی تفصیلہ چانی اس رپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ایم پی اے مظہر عباس راہ کی نماز جنازہ میں اہم سیاسی سماجی مذہبی شخصیات کارکنوں اور اہل علاقہ نے کسی اعتداد میں شرکت کی مرہوم کی نماز جنازہ کاری محمد عثمان نے پڑھائی نماز جنازہ میں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار گورنر پنجاب چودھے محمد سرور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی ایم اے ملک احمد حسین ڈہر ایم اے زین قریشی ایم پی اے جوید اختر انصاری ایم پی اے ندیم قریشی سبائی وزیر طوانائی ڈاکٹر اختر ملک ایم پی اے حاجی جوید اختر انصاری علی موسیٰ گلانی سابق ایم پی اے شوکت بوسن شجاہ شہزاد اور سلیم لابر نے شرکت کی سینئر سیاستان جوید حاشمیز سابق ایم اے ملک افار ڈوگر سابق ایم پی اے شوکت بوسن ڈی سی ملتان مدسر یاس ملک چیئرمن ایم ڈی رانہ عبدالجبار سی اے او ہیلت ڈاکٹر منور عباس ڈی جی پی اے چے علی اکبر بٹی سی پی او ملتان امران محمود کمشنر امران سکندر بلوچ آر پی او وسیم احمد خان یوسی چیئرمن اے ڈی کھیڑا رانہ مدنی یوسی چیئرمن وسیم عباس ران فرق عباس ران رانہ اقبال سراج وائس زلی چیئرمن ظلفکار ڈوگر حاشم گروپ کے زاہد بھار حاشمی سابق زلی ناظم میاں فیصل مختار اور میاں جمیل کے علاوہ مختلف سیاسی واسماجی شخصیات اور اہل علاقہ کے بڑی تداد میں نماز جنازہ میں شرکت کی نماز جنازہ کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود کرشی نے مرہوم کے اصالے سواب کے لئے دعا کرائے اللہ تعالی مرہوم مخفور ملک مظر عباس رہا صاحب کو جنت الفردوس میں عالی سے عالی مقاب وطا فرمائے نماز جنازہ کے بعد مرہوم مظر عباس رہا کو ان کے ابائی قبرستان بستی بڑھٹ چھامیس پردخار کر دیا گیا نماز جنازہ کے موقع پر سیکیورٹی کے سخترین انضامات کیے گئے تھے دوسری جانب سبائی وزیر ٹرانسپورٹ محمد جہانزیب خان اور ایم این اے بریسٹر محمد اورنگزیب خان کی والدہ کی رسم چہلم کی جی ہاؤس میلسی میں ادا کر دی گئی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے شرکت کی عبدالسما چودری ریپورٹ کر رہے ہیں رسم چہلم کی تقریب میں نقابت کے فرائض صاحب زادہ محمد اشفاق قادری نے ادا کیے جبکہ تلاوت کلام پاک کی سعادتکاری سید صداقت علی نے حاصل کی معروف مذہبی سکولر ساقب رضا مصطفی نے ماں کی شان پر خطاب کیا اس موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ سابق حکومتوں نے عوام کو دھوکے میں رکھا سابق حکومتوں کے پہلے پانچ ماہ ہماری حکومت سے زیادہ بتر تھے ملک کی بقا کے لیے کرپشن سے جنگ کر رہے ہیں مسائل جلد حل ہوں گے گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے کہا کہ عوامی مشکلات کا احساس ہے ہمارے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ منٹوں میں مسائل حل ہو جائیں پی ٹی آئی حکومت کا پہلا ایجنڈا کرپشن کا ختمہ ہے چودری محمد سرور نے مزید کہا کہ تحریک انصاف کو پانچ سال کا منڈیٹ ملا ہے انشاءاللہ حکومت پانچ سال پورے کرے گی یہاں پر آپ کو اہم اور افسوس نا خبر سے اپڈیٹ کریں گے جہاں پر راجنپور انڈس ہائی وے پر شراغ شاہ کے قریب تیز رفتار مسافر بس اُلٹ گئی ہے جس کے نتیجے میں بارہ مسافر زخمی ہو گئے اور تحصیل ایڈ کوارٹر جام پور اسطال منتقل کر دیا گیا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں راجنپور سے جہاں پر انڈس ہائی وے پر شراغ شاہ کے قریب ٹرافک خاصہ پیش آیا ہے جہاں پر تیز رفتار مسافر بس اُلٹ نے کے نتیجے میں بارہ مسافر زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں کو تحصیل ایڈ کوارٹر اسطال جام پور منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں اور یہ مسافر بس کراچی سے راول پنڈی جا رہی تھی آپ کو راجنپور سے اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے ٹرافک حادثہ ہوا ہے انڈس ہائی وے پر چراغ شاہ کے قریب یہ ٹرافک حادثہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں تیز رفتار مسافر بس اُلٹ گئی اور بارہ مسافر زخمی ہو گئے کچھ دیگر خبریں بھی بلوٹن کا حصہ بنائیں گے آپ کو بتائیں کہ موسم میں تبدیلی سوئی نارڈرن گیس کمپنی کا سسٹم ایک بار پھر جواب دے گیا سسٹم سے ایل اینجی گیس نکلنے کے باعث ملتان میں تمام سی اینجی سٹیشنز بند کر دیا گیا ہیں اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں گوھر رحمان موسم کی تبدیلی کے باعث سوئی نارڈرن گیس کمپنی کا سسٹم جواب دے گیا سوئی گیس کے سسٹم میں تین سو ٹن ایل اینجی خارج ہونے کے باعث پنجاب بھر میں سی اینجی سٹیشنز کو بند کر دیا گیا پنجاب بھر میں گیارہ جنوری کو پندرہ روزہ بندش کے باعث تمام سی اینجی سٹیشنز کو کھولا گیا تھا لیکن سٹیشنز کھلنے کے ایک ہفتے بعد ہی دوبارہ بند کر دیے گئے سی اینجی سٹیشنز مالکان کا کہنا ہے کہ سوئی گیس کام کی جانب سے رات ایک بجے گیس سپلائی موطل کر دی گئی ہمیں نہیں معلوم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں لیکن کسٹمر ہمیں بہت پریشان کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گاڑیاں پیٹرول پہ کروا لیں یا نہ کرائیں سوئی گیس کام کا کہنا ہے کہ سسٹم میں جب تک خرابی دور نہیں کر لی جاتی تب تک سی اینجی سٹیشنز کو گیس سپلائی موطل رہے گی کیامرہ میں نرشد گجر کے ساتھ گوھر رحمان ملتان اور جنوبی پنجاب میں جان لیوہ وائرس ڈینگی کے خطرات مڈلانے لگے ہیں بہاولپور وکٹوریا اسپتال میں زیر علاج تیس سالہ مریضہ نسرین میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے جس کے بعد مریضہ کو آئی سولیشن وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے جنوبی پنجاب میں جان لیوہ وائرس ڈینگی کے خطرات مڈلانے لگے بہاولپور وکٹوریا اسپتال میں زیر علاج تیس سالہ مریضہ نسرین میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو گئی ڈاکٹرز کے مطابق مریضہ نسرین بی بی گزشتہ آٹھ روز سے بخار میں مقتلہ تھی جسے آج ہی اسپتال لائے گیا دو ہزار ونیس میں وکٹوریا اسپتال میں ریپورٹ ہونے والا ڈینگی کا یہ پہلا کیس ہے گزشتہ سال دس افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی تھی نسرین بی بی کو وکٹوریا اسپتال کے شعبہ ایمرجنسی میں قائم انسولیشن وارڈ میں منتقل کیا گیا نسرین بی بی کے خون میں پلیٹ کلٹس کی تعداد اٹھ سٹھ ہزار تک پھر گئی ہے مریضہ تحصیل احمد پور شرکیہ کے علاقے چننی گوٹ کی رہائشی ہیں اور عدویات کی خریداری میں گھپلے سرکاری خزانے کو کروڑ روپے کا ٹھیکہ لگانے کا لساب درائی کے مطابق ڈاکٹر رانہ امتیاز احمد پر مطورے ایم ایس ڈسٹھ ہیڈکوارٹر ہستال بہاولنگر عدویات کی خریداری میں کروڑوں روپے کی کرپشن کا الزام ہے رانہ امتیاز احمد نے پچیس فیصد لوکل پچیس کوٹا سے تجاوز اور عدویات کی خریداری میں رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو نہیں کیا سابق ایم ایس اور موجودہ سیئو ڈسٹھ ہرس آتھارٹی پاک پتن رانہ امتیاز پر الزام ہے انہوں نے مجاز آتھارٹی کی اجازت کے بغیر لوکل اور بلیک پچیس میں رد و بدل کیا اور عدویات خریداری کمیٹی کا نوٹیفکیشن بھی جاری نہیں کیا ڈائریکٹر انٹی کرپشن بہاولپور عمران رضا عباسی نے معاملات کی چھانبین کے لیے رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا ہے اور اب تو کام کرنا پڑے گا ڈیوٹی بھی پورا کرنا پڑے گی میکمہ پولیس کا ایس ایچ اوز کی آن لائن مانیوشنگ کا فیصلہ یکم فروری سے کیمرے نگرانی کریں گے اب کام کرنا ہوگا میکمہ پولیس کا ایس ایچ اوز کے دفاتر میں سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کا فیصلہ جاری کردہ مراسلے کے مطابق سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کا مقصد پبلک ٹائم میں ایس ایچ اوز کی آفیسز میں موجودگی یقینی بنانا ہے ایس ایچ اوز کو ڈیکلیئر ٹائم میں آن لائن مونیٹر کیا جائے گا جو کہ موسم سرما میں دوپہر تین سے شام پانچ بجے تک جبکہ موسم گرما میں دن چار سے چھ بجے تک آفیسز میں مونیٹر کیا جائے گا اس اقدام سے شہریوں کا پولیس پر اطماع بہار ہوگا اور آفیسز میں افسران کٹنا ملنے کی شکایات بھی دور ہوں گی لیکنکہ تمام آفیسز میں کیمرے یکم فروری تک آپریشنل کیا جائیں دوسری جانب روحی کی خبر پر ایکشن وکٹوریا ہستال بہاولپور کی انتظامیہ نے مختلف وارڈز میں سیسٹیوی کیمرے نصب کرنے کے لیے کام شروع کر دیا ہے ہستال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تمام وارڈز میں سیکیورٹی کیمرے لگائے سائیں گے اتھرلہ شاری کی ریپورٹ دیکھیں روحی ٹی وی پر خبر نشر ہوئی تو وکٹوریا ہستال بہاولپور کی انتظامیہ بھی جاگ گئی وارڈز میں سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کا کام شروع کر دیا ڈاکٹر عزیز و رحمان کا کہنا تھا کہ پہلے مرکزی جگہوں پر سیکیورٹی کیمرے نصب تھے اب وارڈز کے اندر اور باہر بھی لگائے جائیں گے افتاری کیمراز نہیں تھے تو اس کیلئے میں نے کیونکہ ہمارے پاس بجٹ میں تو فنڈز نہیں تھے لیکن میں نے ریکویسٹ کی پرنسپل صاحب سے جنہوں نے ہمیں پی ایل ایم ایسے ہمیں فنڈز ریلیز کر دی اس کیلئے ہم نے کیمرے لے لی ہیں اور انشاءاللہ یہ کل انسٹال ہو جائیں گے اور یہ سیکیورٹی کا نصب بتر ہو جائے گا ڈاکٹر عزیز و رحمان کا مزید کہنا تھا کہ سیکیورٹی بے سر بنانے کے لیے کیمرے نصب کیے جا رہی ہیں لیکن مریضوں اور لوہیکین کو نو سربازوں سے خود ہی بچنا ہوگا کیمرے مین اکرم شاہین کے ساتھ اٹرلہ شاری بہاول پور خود رحیمی ارخان میں زدی ٹکنالوجی محکمہ ایکسائز کے لیے درد سر بن گئی اربن ایموو بل پروپرٹی ٹیکس اینڈ ویری فیکشن سافٹ ویئر کا لنک ملنا مشکل ہو گیا سافٹ ویئر کے بینگز میں کی بنا پر ریکاوری حاصل کرنا بھی مشکل ہو چکا ہے دیکھتے ہیں حاسم صدیق کی یہ ریپورٹ پروپرٹی ٹیکس کے اجراء اور وصولی کو کمپیوٹرائز کرنا محکمہ ایکسائز کے لیے درد سر بن گیا نئے سافٹ ویئر میں آنے والی روز نئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اکثر و بیشتر لنک ڈاؤن رہتا ہے آدھا دن گزرنے کے بعد سافٹ ویئر کا لنک مل جائے تو اس میں آنے والے ایرر کام ہی نہیں ہونے دیتے پروپرٹی ٹیکس ادا کرنے والوں کو دوبارہ ٹیکس کی ادائیگی کا نوٹس مل جاتا ہے پروپرٹی ٹیکس کے نوٹس کی تقسیم اور پھر عوام کے دفاتر کے چکر شروع ہو جاتے ہیں ایکسائز انسپیکٹر بھی اپنا ٹارگر پورا کرنے کے لیے پریشان ہے ٹائملی جب بھی کوئی سائل ہمارے پاس آتا ہے اگر سافٹ ویئر کام کر رہا ہے تو تو اس وقت پروسس ہو جاتی ہے لیکن اگر وہ لنک ڈاؤن ہے تو اس کو ویٹ کرنا پڑتا ہے یہ روٹین میٹر ہے ڈیلی بیسس پہ ہمیں جوانا پروپرٹی ٹیکس کے نوٹس سافٹ ویئر کے ذریعے نکلنے والے ٹیکس نوٹس پر دو ہزار اٹھارہ انیس کی بجائے دو ہزار سترہ اٹھارہ کا سال درج ہے جس کے باعث یہ تقسیم نہیں ہو سکے سافٹ ویئر کی غلطیوں کی بھرمار کی وجہ سے ٹیکس وصولی کے احداث بھی حاصل نہیں ہو پا رہے کیمرہ مین انوہ سحیل کے ساتھ اور کہریوڑ پکہ کے شہریوں کے لیے اچھے خبر ہے جہاں پر ریسکیو ون ون ٹو ٹو کو آپریشنل کر دیا گیا ہے جبکہ پینتیس افراد پر مستمیل عملہ بھی تائینات کر دیا گیا ہے تفصیلہ چانیس ریپورٹ کمیشنر راؤ امتیاز احمد میں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی عمارت کا افتتاح کر دیا اس موقع پر اسسسنٹ کمیشنر کہریوڑ پکہ اشفاق حسین سیال ریسکیو افیسر امیجنسی چودری باقر حسین ذلعی رہنما پاکستان تحرکین صاحب نواب امان اللہ اور دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات بھی موجود تھیں اس موقع پر روحی سے گفتگو کرتے ہوئے ریپورٹی کمیشنر راؤ امتیاز احمد نے کہا کہ بی ٹی آئی کی قیادت اور جہنگیر ترین کی قابشوں سے اس سروس کو ہنگامی بنیادوں پر مکمل کیا گیا گیا نیسٹر کے مجنسی افیسر نے کہا کہ اب حادثے کی صورت میں سات سے دس منٹ میں ریسکیو کی سہولت پراہم کی جائے گی تقریب سے ڈاکٹر شیر محمد آوان رانا اجاز نون قیسر علی رانا اور دیگر نے خطاب کیا ذلعی انتظام ہی کی قابشوں کو سراہا گیا قبل عزی افتواہی تختیقی نکاب کشائب بھی کی گئی اور اب روحی ویدہ شہری اولیہ کا موسم آج خوشک رہے گا دن بھر ٹھنڈی ہوایاں چلیں گی جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا مگر ہے سرد موسم کے باوجود شہریوں کی بڑی تعداد نے پارکس کا رخ کر لیا ہے جہاں پر شہری ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ جاغنگ کے مذہبی لے رہے ہیں اسی بارے میں بات کریں گے یہ نمائندہ روحی وسیم شہزاد سے جی وسیم شہزاد اپ ڈیٹ کیجئے گا کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ پارکس میں جی بالکل ملتان اور اس کے گرد و نواہ میں جو بسنے والے شہری ہیں وہ آج بھی سخت موسم کا سامنا کر رہے ہیں کیونکہ صبح سے ہی ملتان میں جو دھند کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا تھا جس کی وجہ سے حد نگاہ بھی متاثر ہونے کے بعد ایک کلومیٹر پر محیط ہو گئی ہے اس وقت بھی ملتان میں تیف چھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے سردی کی جو شدت ہے اس میں اضافہ ہوا ہے مگر اس سردی اور سخت موسم کے باوجود شہریوں کی بڑی تعداد نے پارکس کا رکھ کر لیا ہے لوگ صبح صبح یہاں پر موجود ہیں مختلف قسم کی ایکسرسائز کر رہے ہیں اور جوگنگ کر رہے ہیں تاکہ اپنے جسم کو جو ہے وہ فٹ رکھا جا سکے شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ کچھ اپنے ہمراہ بیڈمنٹن بھی لے کر آئی ہے اور مردوں کے ساتھ خواتین کی بھی بڑی تعداد پارک کے اندر موجود ہیں جو بیڈمنٹن کے ساتھ لطف اندوز ہو رہی ہے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارہ جو محکمہ موسمیات کی جانب سے ریکارڈ کیا گیا ہے وہ درجہ حرارہ جو ہے وہ اکیس ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور کم سے کم درجہ حرارہ جو ہے وہ پانچ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اس موسمی تبدیلی کی وجہ سے ہوا میں نمی کے تراسل میں بھی بارد فرق نظر آیا ہے جو 80 فیصد سے 86 فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے ماہرین موسمیات کے مطابق آئندہ آنے والے دنوں میں بارش ہوئی پیش گوئی نہیں اور موسم اسی طریقے سے مزید سرد ہو جائے گا اور ابھی روک کریں گے بہاولپور کا جہاں پر موسم کی کیا صورتحال ہے اور سردی اور دھند کی شدت میں کتنا اضافہ یا کمی ہوئی ہے جانیں گے نمائندہ روحی محمد امین سے جی محمد امین اپ ڈیٹ کیجئے تھا جی بالکل آج بہاولپور اس کے گردو نوا میں دھند کا ایک بار پھر جو ہے وہ راج برگرار ہے بہاولپور شہر اور اس کے مضافاتی علاقوں میں اس وقت دھند کا راج ہے دھند کے باعث نہ صرف بہاولپور شہر بلکہ قومی شہرہ حاصل پر روڈ لوڈ ہیں روڈ اور دیگر کے شہرہ ہیں اس پر بھی ٹریفک آج معمول سے کم دیکھ میں ملی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق دھنکی جو یہ لہر ہے یہ پورا ہفتہ جو ہے بہاولپور اس کے گردو نوا میں جاری رہے گی دوسری جانب محکمہ موسمیات میں یہ بھی اندھیہ دیا ہے کہ پورا ہفتہ جو ہے سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا باطلوں کا راج رہے گا بہاولپور شہر اور اس کے مضافاتی علاقوں میں اور ساتھ ساتھ جو تھنڈی ہواوں کا سسلہ ہے وہ بہاولپور میں جاری رہے گا جس کے بعد سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا آج جو ہے بہاولپور میں محکمہ موسمیات کے مطابق زیادہ سے زیادہ درجہ رہا دیا ہے وہ 23 ڈگری سینٹی گریٹ اور کم سے کم جائے وہ 8 ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے اس طرح جو آج ہواوں کی رفتار ریکارڈ کی گئے وہ 6 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 78 فیصد ریکارڈ کیا گیا درجہ خان میں کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کیوں کیا ہے کمیشنر درجہ خان نے کمیوسفل کارپریشن کے اس اقدام کو نوٹس لے لیا سیکرٹری کو نگران سی او کارپریشن کے خلاف کاروائی کے لیے خط پر لکھ دیا ہے نگران سی او کارپریشن نگران میاں عثمان کو کارپریشن کے 222 کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنا مہنگا پڑ گیا کمیشنر ڈی جی خان طاہر فرشید نے ان کے خلاف ساریوائی کے لیے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو خط لکھ دیا خط میں کہا گیا کہ میاں عثمان کو سی او کارپوریشن کا نگراند شارج دیا گیا تھا اس دوران انہوں نے اختیارات کا ناجائد استعمال کرتے ہوئے کارپوریشن کے دو سو بائیس کونٹریکٹ ملازمین کو مستقل کیا تھا دوسرے جانب ایس ایس پی آپریشنز ملتان محمد کاشی فسلم نے سیکیورٹی آرڈٹ برائے حساس تنصیبات کے لیے احکامات چاری کر دیا ہے اس حوالے سے ملتان کے تمام ڈی ایس پیز کو مراسلہ بھیج دیا گیا ہے جس کے مطابق ڈی ایس پیز اپنے اپنے سرکل کے تمام حساس تنصیبات کا سیکیورٹی آرڈٹ سیکیورٹی لیپس کو دور کرائیں گے مراسلے میں ہدایت کی گئی ہے کہ ناقص سیکیورٹی والے ادارے کو نوٹس جاری کیے جائیں ادم تکمیل کی صورت میں قانونی کاروائی کی ہدایت کی جائیں اپنے سرکل میں مارکیٹ، جیولر شاپس، بینک، پیکٹریز، تعلیمی دارے جنہیں آپ حساس سمجھتے ہیں انہیں حساس دکلئر کروائیں تمام سرکل کی حساس تنصیبات کا سیکیورٹی آرڈٹ 21 جنوری تک جمع کروانے کی ہدایت کی گئی ہے اور بلدیاتی اداروں کے پاس اختیارات ہیں اور نہ ہی فنڈز کام کیسے ہو رہیم یا خان میرے چیرمن میوسیپل کمیٹی میاں اجاز آمیر نے احتجاج ان اپنا آفیس کھلے آسمان تلے بنا لیا میں میوسیپل کمیٹی رہیم یارہان، میاں اجاز آمیر، وائسی ایرمن عبداللطیب بھٹی اور کانسلر کے ساتھ کھلے آسمان تلے اپنا آفیس لگا کر بیٹھے ہیں کہتے ہیں کہ بلدیاتی اداروں کو بنانے کا مقصد عوام کو بنیادی سغولیات کی فراہمی تھا مگر جیت کر آنے والے کانسلر کے لیے یہ توقعات پریشانی کا باعث بن گئی ہیں میوسیپل کمیٹی رہیم یارہان کا نظام کیسے چلایا جائے اکاؤنٹ میں صرف ایک ہزار روپے موجود ہیں اور اختیارات ایسے ترکیاتی کاموں کے نام پر ایک اینٹ بھی نہیں لگا سکتے جو کہ اس وقت جو عوام کی توقعات ہیں اس پر پورا نہیں اتر پا رہے ہیں میوسیپل کمیٹیاں جو منتخب کانسلر حضرات اور چیئرمن پر مشتمل ہیں اور یہ عوام کی دن رات خدمت میں مصروف ہیں بلدیاتی ادارے بننے کے بعد عوام کی بنیادی سغولیت حاصل کرنے کی توقعات بڑھ گئی تھی بلدیاتی اداروں کے احتیارات نہ ہونے کے برابر اور فنڈ کی عدم دستیابی سے بلدیاتی اداروں کا نظام کیسے چلایا جائے یہ چیئرمن میوسیپل کمیٹی کے لیے بڑا مسئلہ بن چکا ہے کیمرامین انور سحیل کے ساتھ آسین صدیق روحی نحیم یارحان اور پنجاب حکومت کی کفائیت شعاری یا بزر کی کمی بہاولپور میں مٹی کے تجزیل توا کا شکار ہو گئے لیبارٹری کے پاس کیمیکلز پھر ختم ہو گئے ہیں تفصیلہ چانیس ریپورٹ میں میکمہ زراد تصیب بہاولپور کے افسران کا کہنا تھا کہ گرشتہ دو ماہ کے دوران سائل سیمپلنگ کے ٹیسٹ تاخیر کا اشکار ہوئے لیکن پہلے دو کارٹر کا حدف زیادہ سیمپل لے کر پورا کر دیا گیا سائل اینڈ بارٹری ٹیسٹنگ لیبارٹری کے افسران کا کہنا تھا کہ بجٹ کی کمی کے باعث مٹی کا تجزیہ کرنے والے کیمیکلز ختم ہو گئے ہیں ادھار کیمیکلز لے کر مٹی کے تجزیہ کیے جا رہے ہیں میکمہ زراد تصیب بہاولپور نے سلانہ تیس ہزار مٹی کے سیمپل کرنے ہوتے ہیں جبکہ گرشتہ سات ماہ کے دوران تیرہ ہزار نمونے لیے جا چکے ہیں جبکہ لیبارٹری میں تاخیر کے باعث کئی نمونوں کی رپورٹ تاخیر کا اشکار ہیں اور کارڈیازم میریکل کالیج بہاولپور کی ایڈمنسٹریٹیو کمیٹی نے وکٹوریا ہستال کے مختلف وارز کے لیے چھے کروڑ روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی ہے اتھار لاشاری رپورٹ کر رہا ہے جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے وکٹوریا ہستال کے مختلف شعبہ جات کی مرمت کے لیے چھے کروڑ روپے کے منظوری دے دی گئی ہے ایمیس کے مطابق چھے شعبہ جات کی آمارتیں قابل مرمت تھیں جس کے لیے فرنٹس منظور کیا گئے ہیں چھے کروڑ روپے جب لگ جائے گا تو ہمارے جتنے بھی وار یہ ٹوٹے پھٹے پڑے ہوئے ہیں سب کی بینٹیننس بہترین ہو جائے گی وکٹوریا ہستال میں میڈیکل اور سرجیکل سمیت دیگر کئی شبجات کی حالت ابتر ہے ڈاکٹر عزیز الرحمان کا کہنا تھا کہ مرمت کے بعد صحت کی سہولیات میں اضافہ ہوگا کیمرمین اکرم شاہین کے ساتھ اتر لاشاری بہاول پور دوسری جانب چیئر میں منسپل کمیٹی اکرم خان چانڈیا کی سبائی وزیر بلدیات عبدالعریم خان سے ملاقات پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا جبکہ ملاقات میں ایم پی اے آن حمید ڈوگر بھی موٹو تھے جنوبی پنجاب سے ایک اور چیئرمین منسپل کمیٹی تحریک انصاف میں شامل ہو گئے کچھ دن قبل بہاول پور بہاول نگر اور پنجاب بھر کے دیگر اضلاع سے منسپل کمیٹیوں کے چیئرمین تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے اکرم خان چانڈیا نے لاہور میں صوبائی وزیر بلدیات عبدالعریم خان سے ملاقات میں تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا اکرم خان چانڈیا کا کہنا تھا کہ وہ بہت عرصے سے مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستہ رہے سوچ بشار اور دوستوں کے مشورے کے بعد تحریک انصاف میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت سے بہت متاثر ہیں ملجل کا شہر کی بہتری کے لیے کام کریں گے دی ایس پی ویہاڑی نمرین مونیر کی زیر نکرانی پیٹرولنگ پوسٹ دو کٹا کی کاروائی دورانے چیکنگ تین ملزمان گرفتار کر کے اسلحہ برامت کر لیا گیا دی ایس پی ویہاڑی نمرین مونیر کی زیر نکرانی کاروائی کرتے ہوئے گاڑی سے اسلحہ برامت کر کے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان سے کلشن کوف رائفل اور گولیا برامت کی گئی ہیں جبکہ پیٹرولنگ پولیس نے ملزمان کو دھانا مطرو پولیس کے حوالے کر دیا ہے جبکہ پولیس نے تینوں ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید کاروائی کا آغاز کر دیا ہے ادھر مظفرگڑ میں ایک شخص کو رسیوں سے باندھ کر بدترین تشدد کا نشانہ بھر آئے گیا تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد موں بھی کالا کر دیا گیا جبکہ بعد ازاں انسانیت سو سلوک کی بنائی جانے والی فوٹیج میڈیا پر بھی وائرل کر دی گئی مظفرگڑ کے علاقے شاہ جمال میں بہمانہ تشدد کا واقعہ پیش آیا صادق حسین نامی شخص کو رسیوں سے باندھ کر بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا بعد ازاں سیاہی سے صادق حسین کا موں بھی کالا کر دیا گیا پولیس سے مطابق ملزمان نے تشدد اور موں کالا کرنے کی ویڈیو سوشل ویڈیا پر بھی وائر کر دی اس کا شکار بننے والے صادق حسین کے مطابق لین دین کے تنازع پر ملزمان نے صادق پر انسانیت سو سلوک کیا دوسری جانب ایسر چوتھانا شاہ جمال چودری جاوید کا کہنا ہے کہ شادی شدہ خاتون کے ساتھ مبینہ تعلقات کے شبے میں صادق کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ان کا کہنا تھا کہ واقعہ کا مقدمہ درج کر کے تین افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے ادھر بہاول نگر چشتیاں روڈ پر زہیر آباد کے قریب ٹرافک حادثہ پیش آیا جس میں تیز رفتار بس نے اٹھارہ گائیں کچل ڈالی ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا جبکہ علاقہ مکینوں نے روڈ بلوک کر کے شدید احتجاج کیا تفصیلہ سانی اس رپورٹ میں تیز رفتار ڈرائیور نے غریب مویشی پال کی لاکھوں روپے کی گائیں کچل ڈالی بہاول نگر سے صادقہ بات جاتی ہوئی کوچ ڈرائیور کی غفلت اور لاپروہی کے باعث سڑک کنارے جانے والے مویشیوں پر چڑ گئی درجن سے زائد لاکھوں روپے مالیت کے جانور موقع پر ہلاک ہو گئے کوچ ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا جس پر اہلِ علاقہ نے شدید احتجاج کرتے ہوئے چشتیاں روڈ کو بلوک کر دیا حادثے کے بعد پولیس نے موقع پر پہنچ کر کار روائی شروع کر دی اہلی شاہدین کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ادھر ریجنل ٹیکس آفس ملتان کی ملازمین کے لیے خوشخبری ہے جہاں پر ایک ساتھ بیالیس ملازمین کی ترقی کا پروانہ ظہاری کر دیا گیا ہے اقبال صادق کے رپورٹ دیکھیں عرصہ دراز سے آرٹیو ملتان میں ترقیوں کا رکا پہیا چل پڑا بیالیس ملازمین کی پروموشن کا قررہ ایک ساتھ نکل آیا ایڈیشنل کمیشنر زاہیدہ سرفراز نے روحی سے گفتگو میں بتایا کہ کمیشنر ساجد نظیر ملکی سربراہی میں سفارشات پیش کی گئی تھی جس کے بعد ان تمام ملازمین کو پروموٹ کر دیا گیا ساجد نظیر صاحب کمیشنر انکم ٹیکس ملتان کی رہنمائی میں یہ اپنی کمیٹی سفارشات پیش کی اور اب ہم نے تقریباً بیالیس کے قریب لوگوں کو پروموٹ کیا ہے ایڈیشنل کمیشنر زاہیدہ سرفراز نے بتایا کہ سات ملازمین کو یوڈی سی سے سپروائزر آٹھ کو دفتری سے بیالف پندرہ کو نوٹی سرور سے دفتری پر ترقی دی گئی جبکہ بارہ ملازمین کو نائب قاسا سے نوٹی سرور پر پروموٹ کیا گیا ہمارے پاس ایکشولی سپروائزرز کی پینتالیس سینکشن پوسٹ تھی جس کے اگینسٹ ہمارے پاس اٹھتیس کے قریب لوگ کام کر رہے تھے اور مزید چھے لوگوں کو ہم نے پروموٹ کیا ہے اس میں بیالف کی بائیس سیٹوں کے اگینس چودہ لوگ کام کر رہے تھے جہاں پر ہم نے مزید آٹھ لوگوں کو پروموٹ کر کے تمام بائیس سیٹیں مکمل کر دی ہیں تاکہ اپنے کام کو بہتر بنایا جا سکے اس موقع پر ایڈیشنل کمیشنر زاہیدہ سرفراز اور ایسسٹنڈ ڈائریکٹر مختیار حسین نے ترقی پانے والے افراد کے لیے نیک تمنہوں کا اظہار کیا کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ اکبال صادق ملتان محاولپور میں محفل نادکہ انعقاد کیا گیا محفل میں پندرہ خوش نصیب ملازمین کو بزریاق اور اندازی عمرے کے ٹکٹ تقسیم کیا گیا محمود زاہید کی ریپورٹ دیکھئے محاولپور محفل کارپور میں ملازمین کو عمرے پر بھیجنے کے حوالے سے تقریب مرکد ہوئی جس میں نادکانی کی محفل بھی صدای گئی محفل میں پندرہ خوش نصیب ملازمین کو عمرے کے ٹکٹ دیئے گئے ملازمین نے خوشی کا اظہار کیا تقریب میں مئر بھاولپور اکیل نجم حاشمی نے بھی شرکت کی جنہوں نے خوش نصیب ملازمین کو مبارک بات دی انہوں نے رقم جمع کر کے ملازمین کو عمرے پر بھیجنے کے عمل کی تحریف کی تمام وہ سولہ لوگ جو اللہ تعالی کے ہاں جن کو حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے اور نوی پاک کے دربار کا ان کو میرے طرح سے مبارک بات میں پیش کرتا ہوں تقریب میں شہر کی متعدد سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی اور عمرے کا ٹکٹ ملنے پر ملازمین کو مبارک بات دی کیمرامین شاہ سٹلین کے ساتھ محمود زہیر بہاولپور اور بہاولپور کو بہا سے قبل خوبصورت بنانے کے لیے مزید پھول لگانے کا فیصلہ ڈی جی پی ایچے بقا محمد جام کہتے ہیں کہ شہر میں انتظار گاہوں کو بھی پھولوں سے سجایا جائے گا موسن ملکی ریپورٹ دیکھیں پی ایچے بہاولپور نے بہار سے قبل شہر کو خوبصورت بنانے کا منصوبہ بنا لیا روحی سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی جی پی ایچے بقا محمد جام نے کہا بہاولپور شہر کے تمام مقامات کی خوبصورتی میں اضافہ کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ بہاولپور کا پہلے بھی خوبصورت شہروں میں شمار ہوتا ہے اب انتظار گاہوں کو پھولوں سے سجایا جائے گا بقا محمد جام کا کہنا تھا کہ جی روڈ کے گرین بیٹس پر بھی پودے لگائے جائیں گے چورستان جی پریلی سے قبل شہر کو مزید خوبصورت بنائے جائے گا کامرمین عثمان نواز کے ساتھ محسن المل بیورو چیف بہاولپور رحیم بیار خان سے خوبصورت شامل کریں گے جہاں پر ڈسٹرک بار رحیم بیار خان کے نو منتخب صدر حسان مصطفیٰ نے اپنا آفیس ختم کر کے خواتین وقلہ کو دے دیا ہے آفیس صدر ڈسٹرک بار خواتین وقلہ بار میں تبدیل ہو گیا ہے ڈسٹرک بار رحیم بیار خان کے صدر حسان مصطفیٰ نے اپنی الیکشن مہم کے دوران صدر کا آفیس خواتین وقلہ بار بنانے کے وعدے پر عملی اقدام کرتے ہوئے صدر ڈسٹرک بار کا آفیس ختم کر کے خواتین وقلہ بار میں تبدیل کر دیا ہے خواتین وقلہ بار بنانے کی تقریب میں ممبر پنجاب بار کاؤنسل ممتاز مصطفیٰ ایڈوکیٹ جنرل سیکرٹی امران اشرف نو منتخبہ زیدار اور سینئر وقلہ شریک ہوئے خواتین وقلہ بار میں قانون کی کتابوں کی موجودگی انٹرنیٹ کمپیوٹر فریج اور دوسرے سہولیات دی جائیں گی خواتین وقلہ کے پاس چھوٹا کمرہ ہونے کی بنا پر مشکلات کا ساننا تھا خواتین وقلہ نے بھی نئی قابینا کے اقدام کو سراہا سدر ڈسٹرک بار کا آفیس ختم کر کے خواتین وقلہ کے بار قائم کرنے کا وعدہ پورا کرتے ہوئے نئے منتخبہ اہدداروں نے اپنے الیکشن مہم کے بابدوں کی تکمیل کا عملی کام شروع کر دیا ہے ڈسٹرک بار کے صدر اور جنرل سیکرٹی سمیت اہدداروں کا عظم ہے کہ وہ بار کی افلاح و بحبود کے لیے اپنی تمام کابشیں برعے کار لائیں گے کیامرامین انور سحیل کے ساتھ آسم صدیق روحی رحیم یارخان دوسری جانیم رحیم یارخان گورنمنٹ خواجہ فرید پروسٹ گریزویٹ کالج میں رنگا رنگ فرید میلے کی تیاریاں عروض پر پہنچ چکی ہیں کالج کے خواجہ مویدین ہال میں طلبہ و طالبات کے ٹرائلز لیے کے آمیر بھٹی ریپورٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ خواجہ فرید پروسٹ گریزویٹ کالج میں سالانہ رنگا رنگ فرید میلے کے سجنے میں صرف چند روز ہی باقی رہ گئے ہیں ایسے میں پروگرام آرگنائزر پروفیسر تارک ندیم اور پروفیسر وحید دین نے طلبہ و طالبات کی پرفارمنس کو بہتر کرنے کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ لیا اور بچوں کے ٹرائلز بھی لیے پروگرام آرگنائزر پروفیسر تارک ندیم کا کہنا تھا خواجہ فرید کالج جنوبی پنجاب کا دوسرا بڑا کالج ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی فرید میلہ خوبصورت انداز میں سجایا جائے گا فرید میلہ جو چوتھا منکت کر رہے ہیں اس کے سلسلے میں تیاریاں رویت پہ بہنچ چکی ہیں اور اب ہم اپنی فائنل تیچنگ جو ہے وہ دہ رہے ہیں پروفیسر کے ساتھ ساتھ طلبہ و طالبات کی خوشی بھی دیدنی تھی پروفیسر تارک ندیم کا مزید کہنا تھا فرید میلہ جنوبی پنجاب کے تعلیمی اداروں میں امن محبت بھائی چارے کلچر کی اکاسی سمیت طلبہ و طالبات کی مخفی صلاحیتوں میں نکھار لانے کا میلہ ہے جسے ہاں تعلیمی ادارے کو اپنی روایات میں شامل کرنا چاہیے تاکہ نئی نسل بھی اپنی ثقافت کے حوالے سے آگاہی حاصل کر سکے کیمرامین ولید بروچ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی رحیم یارحان دماث کے زانب سے پہلی بار لگائی گئی ملتان میں جیولری کی نمائش خواتین کی بڑی تعداد نہ شرکت کی علش باسف کی ریپورٹ دیکھئے شادیوں کا موسم ہو اور جیولری کی نمائش لگا دی جائے تو خواتین کے لیے کسی سنہری موقع سے کم نہیں ایسی ہی پانچ روزہ نمائش کا انعقاد دماث کی جانب سے نیجی ہوتل میں کیا گیا جس میں ہیرے اور سونے سے بنے زیورات نمائش کے لیے پیش کیے گئے نمائش میں زیورات پر تیس فیصد سے لے کر پچاس فیصد تک ریایت بھی رکھی گئی نتنے قسم کے نیکلس پینڈٹ بیسلٹ انگوٹھیوں اور بالیوں نے خواتین کی خوب توجہ حاصل کی خواتین کا کہنا تاکہ ملتان میں پہلی بار ایسی نمائش لگائی گئی ہے آئندہ بھی ایسی نمائش کا انعقاد ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی مہنگائی کے دور میں اپنی خواہشات پوری کر سکیں کیمرمن نعیم قدیشی کے ساتھ علشبہ عاصف ملتان